میں مغربی زینیت کو اندر سے جانتا ہوں جو لوگ ان کے جوتے پالش کرتے ہیں وہ ان کو حکارت سے دیکھتے ہیں جو لوگ اپنی قوم کے مفادات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کی عزت کرتے ہیں آپ نے دیکھا جوانوں اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں دنیا اس انسان کی عزت کرتی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے جو انسان یا ملک اپنی عزت نہیں کرتا دنیا اس کی عزت نہیں کرتی دس سالوں میں یہ ذرا غور سے سنیں دس سالوں کے اندر دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو سے زیادہ ڈرون اٹیکس کی ہے اس ملک نے جس کے لیے ہم جنگ لڑ رہے تھے ہمارے دو سربرا اصف زرداری اور نواز شریف ایک دفعہ انہوں نے اس کی مضمتیں کی یہ دنیا کے سارے قانین کے خلاف ہے کہ آپ بمباری کر کریں اور دہشت کریں جی میں جس کو مارا رہا ہے کہیں جی دہشت کرتا ہے کہیں دنیا کا قانون یہ اجازت نہیں دیتا اور پھر کنگ لڑا ہے اور وہ ہمارے اوپر بمباری کر رہے ہیں میں بار بار ان کی مخالفت کی میں نے دھرنے دیئے میں نے ہر جگہ کہا کہ یہ انسانی حقوق کے خلاف ہے میں نے امریکہ میں جا کے یہ کہا میں نے برطانیہ میں یہ سٹیٹمنٹس دی ایک جگہ یورپین یونین کے ایمبیسٹرز شاہ محمود قریشی بھی میرے ساتھ تھے شیرین مزاری بھی تھی وہ سارے کوئی بیس ایمبیسٹرز بیٹھ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ تم کیوں مخالفت کر رہا ہو یہ ڈرون اٹیکس کی کہتے وہ تو دہشت گرد مار رہے ہیں تو آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں یہ شاہ محمود کو یاد ہوگا اور شیرین کو میں نے ان کو کہا کہ لنڈن میں ایک ہمارا دہشت گرد بیٹھ ہے تیس سالوں سے اس دہشت گرد نے جتنے کراچی میں لوگوں کے قتل کیا ہے کوئی بھی دہشت گرد جو تم مار رہے ہو اس نے اتنے قتل نہیں کیے فرق یہ ہے کہ اس نے پاکستانیوں کا قتل کیا ہے پاکستانیوں کا لہ دہشت گردی کیا ہے اور وہ رام سے لنڈن میں بیٹھا ہے ہم کہتے ہیں کہ جراب ہمیں دو آپ کہتے ہیں جی قانون میں آپ کہتے ہیں دالت میں آکے ثابت کریں تو میں نے اسے کہا کہ اگر پاکستان اگر ہم آپ ہم اجازت دیں گے کہ ہم ڈرون اٹیک کر کے اس کو لنڈن میں مار دیں ان کو یاد اشاہ محمود کو میں نے اسے جب پوچھا میں نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں گے اور اگر آپ اجازت نہیں دیں گے اور کبھی بھی کوئی بھی محضب معاشرہ نہیں دیتا تو کیا ہم آپ کے کمی ہیں کہ آپ یہاں کے ڈرون اٹیک کر رہے ہیں